السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم مختصر تعرف کروائیں گے فاس فورس کا ہیوانی ذرائع نباتاتی ذرائع دو طرح کے اس کے ذرائع ہیں یہ گوشت اینیمل سورس اور ملک پروڈیکٹ پہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیلشیم اور فاس فورس کا ایک آپس میں کمبینیشن ہے اور قدرت کے قانون میں بھی اس کو اکثر یکسا ہی ملتا ہے اس میں دراصل یہ فاس فورس کے مطلق آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بے رنگ آہ سفید یعنی کہہ سکتے ہیں کرسٹل شکل میں ہوتا ہے الکوہل میں یہ حل پذیر ہے اور پانی میں یہ حل نہیں ہوتا اس سے کھادے بنتی ہیں چینی جب تیار کی جاتی ہے اس میں یہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیبالٹری پہ اندر اس کا استعمال ہے عدویات بنانے میں کام آتا ہے سرومکس بنانے میں کام آتا ہے فاس فورس کا بم یعنی کہ یہ فاس فورس آپ نے سنا ہوگا کہ فلان جنگل میں قبرستان کے ایریے میں قبر ایک قبر سے آگ اٹھی اور اس نے یک یک سارے قبرستان کے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دراصل یہ بوسیدہ ہڈیوں جو ہے ان کے اندر بھی جب آہ کوئی وجوہات سے کوئی جسمانی روحانی وجوہات سے جب وہ عذاب آتا ہے تو یہ شکل اختیار فاس فورس سے ہی موصوم کی جاتی ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے تو فاس فورس ہڈیوں کا کیلشیم اور ہڈی کا اہم جز ہے فاس فورس میں جو ہمیں اس کا ڈائریکٹ استعمال عام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے اور عام آدمی کو نہ تو اس کی پریپیریشن آتی ہے اور نہ وہ اس کی تیجار کرنے کی کوشش کریں بلکہ وہ جو ہے سیلف میڈیکیشن سے بھی بچیں اچھے طبیب والے سے رابطہ کریں اور جو اس سے تیار شدہ قدرت کے قانون میں جو غزاؤں اور پھلوں اور سبزیوں کے اندر موجود ہے اس کا بلا دھڑک اور بے خوف استعمال اپنی علامات کے مطابق کیا جائے اور جب وہ استعمال کیا جائے تو اس میں آہ بہت ہی زیادہ نفع بخش اثرات مل سکتے ہیں اس کے لیے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل جو ہے اس کو نیچرل ہربل ہیلتھ چینل چینل کے نام سے اس کو دیکھئے گا سنیے گا استفادہ حاصل کیجئے گا اور اس کو آپ جو ہے وہ لائک کریں کمنٹس دیں اور سبسکرائب کریں اس میں یہ ہے کہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے اور نیکی کے کام میں آپ کا حصہ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ